رازہ نے دلی میں ٹھنڈ کا کہہ لگاتار جاری ہز بیچ آج کے صبح کی شروعات آسمان میں کوہرے کے ساتھ ہوئی وہیں پردیوشن اور کوہرے کی دھند نے ویزیبیلٹی کافی کم کر دی ہے جسے بہار آنے جانے والے لوگوں کو دیکھنے میں دکت ہو سکتی ہے موسم ویبھاگ کے انسار دلی انسی آر گازیباد دادروی گریٹر نوائڈا گرو گرانف ورید آباد میں کچھ گھنٹوں میں خلقی سے مدھیم بارش ہونے کی بھی سمبابنا ہے اور ساتھ ہی آپ کو بتا دیں کہ کل یعنی کی گروار کو دلی کا نیونٹن تاپ ماند 11 ڈگری سیلسیز رہا وہیں ادھکتن تاپ ماند 20 ڈگری سیلسیز آنکہ گیا ہے لیکن براہت کی بات یہ ہے کہ اس دوران ہلکی بارش کی وجہ سے ویزیبیلٹی بہتر بنی ہوئی ہے حالکہ لگاتار ہو رہی ہلکی بارش کا نمان اس پورے خفتے جتایا گیا ہے ہوا کی رفتار میں اس دوران 30 سے 40 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے ہو سکتی ہے گیارہ جنوری تک نیونٹن تاپ ماند میں بھی گراوٹ درج کی جا سکتی ہے اور گر کر تاپ ماند 7 ڈگری سیلسیز تک ہونے کا نمان ہے ایک طرف جہاں لوگوں کو اب شریعت لہر سے ہلکی راحت ملی ہے تو وہیں موسم ویبھاگ کے پنر انمان کے نسار دلی میں اب تھند ایک بار پھر سے بڑھنے کی امید ہے وہیں اتراکھن میں تیسے دن یعنی کی گروار کو بھی موسم خراب رہا دیردون سہیت کئی راجیوں کے علاقوں میں بادل چھائے رہے اور دوپیر بعد پھر موسم خراب ہو گیا وہیں کئی علاقوں میں برفباری بھی ہوئی ملی جانکاری کے انصار چار دھام میں لگتار ہو رہی برفباری سے کئی اوچھی چھوٹیاں برفباری سے ڈھک گئی ہیں اور برف کا اثر موسم پر بھی پڑ رہا ہے اور راجے میں کڑاکے کی ٹھن پڑ رہی ہے